بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برحمداللہ پچھلی ویڈیو میں پارٹنر مروند میں ہم نے نصرہ ینسرو کو باپ پڑھا تھا کہ نصرہ ینسرو اس کے اندر جو سیخیں ہیں وہ ہم نے جانے تھے کہ صرف سے صرف میں ہم کس طرح شورٹ ٹرم میں یعنی شورٹ میں ہم آ رہے سامنے کیسا ایک نقصہ سامنے آنا چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی مفرد مل جائے یعنی کوئی بھی ہمیں مفرد معلوم ہو جائے اور ہم کسی کو کہنا چاہ رہے ہوں یا کوئی کشن ہم سے پوچھ لے یا کوئی چیز ہم سامنے سے سنیں تو ہمیں فورا اندازہ ہو جائے کہ سامنے والا یعنی آپ کسی ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں تو وہ بندہ عربی میں بات کر رہا ہوں یا آپ قرآن و جید کو دیکھ لیں اٹھا کے تو قرآن و جید کہنا کہ یہ اس الفاظ آپ کو ملیں گے کہ جس کو اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ یہ کونسا سیرہ ہے اور یہ کونسا زمین کھنزی ہے ماضی ہے مزارع ہے عمر ہے یا نہیں ہے یا کوئی اور چیز ہے اسم فائل ہے اسم مفعول ہے اسم ذارف کیا چیز ہے یہ اندازہ لگانا پڑتا ہے اور یہ اندازہ اس وقت آئے گا جب آپ کو سرفی صغیر مکمل کامل اور اچھی طریقے سے یاد ہوگی سرفی صغیر لگا آپ کو یاد نہیں ہوگی ان چھے ابواب کی تو آپ عربی نہیں بول سکیں گے تو آپ کو اچھی طرح سرفی صغیر یاد کرنی ہوگی سرفی صغیر کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی ذہن میں پورا ایک نقصہ آ جائے گا کہ ماضی بھی ہو اس کے لئے مزارع بھی ہو اب مثال کی طور پر میں آپ کو بولوں کہ آپ ماضی کی گلدان پڑھو یا عمر کی گلدان پڑھو چلو ناصراج انسورو کی گلدان پڑھو تو آپ فرم پڑھنے شروع کر دو گئے یا عمر کی گلدان پڑھو گئے تو آپ فرم پڑھنے شروع کر دو گئے میں آپ کو بولوں کہ نہیں کی گلدان پڑھو نہ ہی کی گلدان پڑھو جب آپ محدنس ح ح 세� کی گلدان پڑھو کہ کہ گلدان نہیں پڑھو جب محدنس ح حیر کا سیغہ پڑھو تو آپ کی ذہن میں فون آنا چاہیے لالکنسون یہ آپ کی ذہن میں آپ نے پوری صرف فرصغیر اچھی طرح اپنی ذہن میں کیپچا کر لی اچھی طرح یاد کر لی مزھ کر کے اچھی طرح پٹے لی تو مینا کو بولا کہ جمع مولنس حاجی کا سیغہ پڑھو نہیں کے اندر یعنی جس کا حکم دینا ہوں کہ آپ مت کرو تو آپ نے فوراں اپنا مینا کو بولا کہ اطلب ہو یہ جو طلب ہے مستر اس کے نراب نہیں کے اندر جمع مولنس حاجی کا سیغہ پڑھو تو آپ نے ذہن فوراں لڑایا اپنی جو وہ ہے تو آپ نے ذہن فوراں لڑایا آپ نے سب سے پہلے جا کے نصر انسلو کے باپ دیکھا تو آپ نے سب سے پہلے جا کے نصر انسلو کے باپ میں دیکھا کہ نصر انسلو کی گلدان میں نہی کی گلدان کیسے ہوگی تو آپ نے ایک دم سے آپ کے ذہن میں خیال آ کے لاتنسل یہ نہی کی گلدان کا پیلہ سیغہ ہے اس کے اندر آپ جمع مولنس حاجی کا سیغہ رونہ کیے کہاں پر ہے تو لاتنسل لاتنسورا لاتنسلو لاتنسلی لاتنسلنا لاتنسلنا ٹھیک ہے آپ کی ذہن میں آگئے فوراں فرس سے ایک سیکنڈ میں آپ کی ذہن میں آگئے آپ کی ذہن میں آگئے لاتنسلنا تو اسی طریقے سے آپ اس کے اوپر اپلائے کر دیں لا تطلبنا اتنا سا یہ تو میں نے ایک مثال دیئے ایسے کئی ہزارہ مثال آپ کو دے سکتا ہوں میں ٹھیک ہے آپ چلیں باکٹ ٹائمز آئے کے بغیر اگلے باپ کی طرف ڈوڑتے ہیں تو باپ زرابہ یزریبو اس کے لئے آپ نے غور کیا ہوا باپ نسلہ ینسلو اس کے لئے جو آئین کلمہیں سعاد ہے ینسلو کے اندر یہ مرفوع ہے اور ماضی کے اندر یہ سعاد آئین کلمہ مفتوح ہے یعنی زبر ہے مزارے میں آئین کلمہ سعاد جو ہے یہ پیش ہے یہاں پر تو یہ ایک باپ کی نشانی ہے اب یہاں پر دوسر جو باپ ہے زرابہ یزریبو اس کے اندر یہ ماضی کے اندر مفتوح ہے اور مزارے میں جو ہے مقصور ہے یہ اس باپ کی نشانی ہے کہ یہ زرابہ یزریبو کا باپ ہے اب میں آپ کو بولوں مثال کے طور پر فرض کریں اصرفو اب یہ اصرفو مطلب پھیڑنا ٹھیک ہے یہ مزدر ہے اب آپ اس کے اندر گلدانی پڑھو اب آپ اس کے اندر پڑھو جو مذکر حاجی کا سیپاہ نون تاقیق کے ساتھ تو آپ کو فوراں ذہن میں آنے چاہیے کہ سب سے پہلے آپ جاؤ گے زرابہ یزریبو کے باپ کے اندر کہ زرابہ یزریبو کے باپ کے اندر جو ہے جو ممانس حاجی کا سیپاہ کس کے انہیں پڑھنا ہے یہ مزارے میں پڑھنا ہے تو لائی زریبو انہ فوراں آگیا آپ کے ذہن میں کہ لائی زریبو انہ کہ جو مدکر غائب کا سیپاہ ہے اب اسی حاجی کا سیپاہ بنانا ہے تو لطا سیپاہ ہوگیا اب یہاں پر یہی چیز استحفلائے کرو تو لطا سیپاہ اتنا آسان تو ہم اس زرابہ یزریبو کے باپ کہنا چلتے ہیں تو زرابہ یزریبو کے باپ جو ہے اس کہنا وہ یہ بھی بہت آسان ہے اس کی سب فیصر آپ کو پڑھ کے سنائے تو زرابہ یزریبو زربن یہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ اگر آپ نے یہ نصر این سلو کا باپ اچھی طرح سمجھ گیا ہو زرابہ یزریبو زربن فہو زربن ٹھیک ہے یہ زربن اسی انفائیت یہاں پر آئین کلمہ کیا ہے مقصور ہے تو یہاں پر کیا آئے گا لَمْ يَزْرِبُ لَا يَزْرِبُ لَا يُزْرَبُ یہ مزارب منفی ہے لَنْ يَزْرِبَ لَنْ يُزْرَبَ نفی تاقیب لا ناصب ہے لَنْ يَزْرِبَ لَنْ يُزْرَبَ لَا يَزْرِبَنَّ لَا يُزْرَبَنَّ یہ نُن تاقیب آگیا ٹھیک ہے سقیلا لَا يَزْرِبَ لَا يَزْرِبَ لَا يُزْرَبَ یہ خفیفہ آگیا ٹھیک ہے اب یہ سارا علا ہوگیا اب امرڈ کے اندر آ جائے آبے آپ امرڈ کے اندر آپ نے دیکھا کہ مزارب کے اندر آئین کلمہ مقصور ہے یعنی کسرہ ہے تو اس کو مدرزہ رکھتے ہوئے آپ نے کیا کیا حمزہ مقصور لگا دیا تو کیا ہوگیا شروع میں اِزْرِب اِزْرِب لِتُوزَ اِزْرِب لَا يَزْرِبَ لَا يَزْرِبَ لَا يَزْرَبَ 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 لَا يَ مزربون مزربانی مزاربوں 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 اسم مطقر از باب از ربانی از از ربون از رباب از ذریبوں پھر محنس کا سکھا ہے وہ محنس ہمینو ذلبہ ذلبیانی ذلبیاتن ذلبن و ذلبہ ٹھیک ہے آپ فیل تاجب پڑھ لیں ما اذرابا ہو و اذرابی و ذلبہ جس کا نمائی فیل تاجب تاجب کی ذات کیا جائے تو اسی کی اوپن آپ یہ اپلائے کریں غالبا یغلیبو غلبا فو غالبن و غولیبا یغلبون غلبا اسی کی وطن پر آپ پڑھ لیں اب یہ القصدو نکال لیں غالبا یغلیبو یعنی غالبا کرنا ٹھیک ہے القصدو ارادہ کرنا المغفراتو یہ بخشش چانا ٹھیک ہے اصرفو پھیلنا الجلوسو بیٹنا اب الجلوسو ہم پڑھتے ہیں جالسا یجلسو جلوسن فو جالسن ٹھیک ہے وجلسو جلوسن فضاکا مجلوسن اسی طریقے سے اسی کے وطن پر آپ پڑھ سکتے ہیں اب آجائیں اگلے باقی طرف سامی آیس موکباب سامی آیس موکباب اب یہاں پر مزاری کا عیم قریبا مفتو ہو ہے یہاں پر زبا دے تو اسی چیز کو نرمت دے نظر رکھتے ہوئے یہاں پر اگر مزاری کا عیم قریبا مفتو ہو یا مقصود تو اس کا عمل کا جو سیغہ آئے گا اس کہنا ہے حمزہ مقصود آئے گا یعنی حمزہ بھی بکسر ہوگا جیسے اسمع افتح عزب ٹھیک ہے اگر مرفوع ہے تو حمزہ مرفوع آئے گا ٹھیک ہے اگر مرفوعoms صانمع م Ramsay صمع مطلب سنن صمع ایس کا مصدر Jason صمع ایس ما افتح عزب صمع مصدرAH صمع ایس ما یا شو سومن صمع ایس ما شو سمن فتاکا مسمع ما سمع ما سومع لم یسمع لم یسمع لا یسمع لائیس ما لائیس ما لائیس ما لائیس ما لائیس ما عن draws لا ویسمعن لل سومن علام و منہو یعنی عمل کا جو سیغہ ہے اسمع لیدو سمع اب آپ کو میں بولوں کہ عمل کے اندر جمہ reheonya حاجی کا سیکھا پڑھو یا چلو ترسیہ medokal غائب کا سیکھا پڑھو تو آپ کو ذہن میں فورت آنا چاہیے مندر کہ میں آپ کو بولوں اس شہادعہ اب یہ مست Century اس كنل ترسیہ cicela غائب کا سیکھا پڑھو اب آپ کی ذہن میں فورت آنا چاہیےki میں نے اکثر hashaha د PA بہت آخumba کے.. اس محوض کی م married this is theヤ سامعہ اسموں کا اب آپ کو پڑھنا ہے اس کے لئے تسلیہ مذکل غائب کا سیگر پڑھو سیگر ایک سیگر بتاؤ صرف ایک سیکنڈ میں اب آپ کا صرف ایک سیکنڈ میں بزین فورا ادھے جائے گا سمجھے اس مغباب میں اب وہاں پر آپ دیکھو گے کہ تسلیہ مذکل غائب کا سیگر کے اندر عمل کا سیگر ہوگا وہ کیسا ہوگا اب اسماع لیتوسماع اب اسماع جو ہے یہ حاضی کا سیگر ہے اب غائب کہنا کیا ہوگا اسماع لیتوسماع لیتوسماع طاقتا یہ تسلیہ مذکل غائب کا سیگر ہو گیا اب اسی کو اس میں اپلائے کرتے ہو جو بھی اس پر پر اپلائے کرتے ہو اسماع لیتوسماع لیتوسماع اسماع Анآ لیتوسماع لیتوسماع اسماعن لیتوسماعن لیتوسماع اس کو آپ اتنے ریجسٹر میں اتار لیں تاکہ آپ ذہن میں آپ تاکہ آپ جب بات میں دھوکھی ہیں کتاب کھول کے تو آپ کو اچھی طرح یاد کرنے میں آسانی ہے صرف انہوں ہوں میں ایک یہ اسم ضرور ہولی ہے اسم دوسعیوں اللہ نے اسم نہ چکا۔ اسمعو اسمعانی اسمعونا اسامعو و اسائمعو سمعو سمعانی یہ محناس کے سیرے آگئے سمعا سمعانی سمعیتون سمعون و سمععا ما اسمعو و اسمع بی و سمعو یہ فعل تاجب کے سیرے آگئے اب اگلی ویڈیو میں جو اس کا پارٹنر بڑھتے لیئے اس کے اندر ہم جو ہے فتح حیفتو کباب پڑھیں گے وہ ہو سکتا ہے کہ کرو ماں ایک کرو پاب بھی پڑھ لیں کیونکہ اس کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آگے جا کے آپ کو پریشانی نہ ہو تو نیکس ویڈیو کو انتظار کریں